السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے آپ جانسے شاہد ہیں اور مرکا بکر بیٹھا کے لئے بلوگ مجھے آپ لوگوں نے مجھے بڑا مسکے ہیں اور میں کافی ٹائم سے بلوگنگ نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں کچھ جگہوں پر کچھ وجہات پر مصروف تھا آپ کو پتائیں کہ یہ ہے میں آپ کو پتا نہیں سکتا تو آج کے بلوگ بڑا زبردست ہونے وارہ ہے تو میں سٹارٹ کرتے ہیں اس دن کا بلوگ تو جڑے رہیے آپ لوگ بات دراصل یہ ہے بھائیوں کہ ہمیں جو ہے وہ تین چار کام ہیں آج ٹھیک ہے جس میں سے پہلا کام جو ہمارا آتا ہے وہ آتا ہے گاڑی دے تھوڑا سا کام کرانا کیونکہ اس کا بھی ایک سرپرائز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بگر آج کی بلوگ میں نہیں میں نیکس بلوگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ہم گاڑی کا کام کروائیں گے پہلے اس کے بعد پھر ہمیں دو تین جگہ پر جانے کچھ سامان لینے کے لیے تو اس کا بھی ایک سرپرائز ہے وہ سامان کیوں لینا ہے اور کیا لینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو بس یہ بتاتا ہوں ابھی دیکھو کتنا زبردس و کتنا مزیدار ویدر ہو رہا ہے کہ بندہ بولے کہ دل گارڈن گارڈنچا ہو رہی ہے تو بس چلتے ہیں ابھی آگے جا کے مجھے بڑا ٹریفک ملنے والا ہے جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کیونکہ ٹریفک دکھایا تو مطلب بھوریت کا شکار ہو جائیں گے پھر آپ لوگ بھائی میں نہیں چاہتا ایسا کچھ ہو تو پھر ملتا ہے رک جاؤ تھوڑا سا رک جاؤ سابر کرو آپ کو بتا رہے تھے بھائی کہ وہ ٹریفک ملے گا تو ٹریفک کا میں آپ سے اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ ابھی ورکنگ دے سیکنڈ چیز یہ کہ میں ہوں ابھی انڈسٹریل ایریا میں شارج ہے اور تھرڈ چیز یہ کہ اس وقت کاروبار پیک پہ ہوتا ہے بھائی سبس کی وائزہ ہمیں یہ ٹیفک دیکھنے کو ملے بھائی یہ ٹیفک دیکھنے کو ملے بھائی اثروایز یہاں پہ ٹیفک ملنا ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح چل رہے ٹیفک چلو کوئی نہیں شکل میلا تو لگائے رکھیں گے گب شک کرتے دیں گے ٹینچن نہیں ہے آپ نے اواز پہ لیلی ہے اب اپنا گیرول ناے گا گیرول ناے لے ہم پہنچ گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں گاڑی لے کے یہاں پر بندے کے پاس بنوانے کے لئے اب اس سے کام کرواتے ہیں پھر ہم آپ سے ملاقات مارتے ہیں صحیح ہے نا کام ہم زبردست طریقے سے ہو جائے ایک دم جکاس ہو جائے ایک دم مست ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر مدھا آئے گا بات کرنے میں پھر اپنے کام سے بھی جانے میں میں آپ کو بتایا جاتا ہے سمجھ لو گاڑی کا کام چل رہا ہے گاڑی کا کام دور پر ہمیں لگاتی ہے ابھی گاڑی کا کام ہونے کے بعد پہنچ گئے تو گاڑی کا کام ہو چکا ہے گاڑی کا کام کروانے کے بعد ہمارا پروگرام جو ہے تو ہم وہاں پہ جا کے گاڑی کو پارک کریں پارک کرنے کے بعد ہم تھوڑا سفر کریں گے میٹرو کے اندر کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا میٹرو میں سفر بھی نہیں کیا میرا دل بھی چاہ رہا تھا دوسری بات یہ کہ جہاں پہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ گاڑی کا لے جانا تو بیکار ہے بیکار ہے تو اسی لئے ہم نے سوچا کہ گاڑی کے اندر جاتے نہیں ہیں میٹرو کے اندر جاتے ہیں سب سے بیسٹ ہے میٹرو بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو میٹرو بھی دکھاتا ہوں مجھے ہوں مجھے دیکھو یا میں جانا ہوں مجھے جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ گاڑی کا لے کے جانا ایسا ہے کہ مدب آپ کو پارکنگ کے لئے تو بہت مشکل ہوگی بہت زیادہ مشکل ہوگی دو جگہ پہ کام ہے دو سے تین جگہ پہ کام ہے تو مجھے دو دین میٹرو سٹیشن پہ رکھنا پڑے گا چل پہنا مزا آئے گا موسیقی پھانگا ہو گیا اب ہم آئے اور میٹرو پہاک ہمیں ہی helpinں آئے گا پھر پر پیٹھنے ہیں پھر سجا بروس پر Angler راہے ہیں اب یہ میٹرو ہے اس پر یہ دبائی کی میٹرو ابھی ہمیں جگہ پہ ہیں ہمیں جانا ہے فیلا لبی دکہ پہ ہے ٹھیک ہے رگا پہ جائیں گے رگا پہ جائیں گے پھر وہاں سے ہمیں جانا ہے باپس بیٹھ کے بنیاسی سکوائر پہ پھر دیکھیں گے کہاں جانا ہے پھر بعد میں دیکھیں گے ہم آگئے ہیں رگا پہ بسام سنٹر سے ہمیں ابھی ڈیریکسام سنٹرلی چلتے ہیں اے یار میں نے ایک سٹوڈی تو بتائی نہیں میرا دوست آگا تھا پاکستان سے ٹھیک ہے ارسلان تو اس سے مجھے ملنا تھا اور پروگرام تھا آج کا ہی بٹ سڈنلی گیا سینوہ سین یہ ہوا اپنا کہ اس کی آج صبح 6 بجی کی فلائٹ تھی تو 6 بجی کی فلائٹ کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم کل رات میں ہی جا کے اس سے مل لیتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں اگر وہ آج مل جاتا تو بڑا ہی مزا آج جاتا اور کافی سین ان سین آن ہو جاتا آج نہ مل سکا آج نہیں مل سکا ایم ریلی ریلی سوری بابا یہ رہا بھائی صاحب بسان سینٹر مارکیٹ میں آنا کو ایک پروپیم ہی ہو چی کہ آپ کو جو چیز پسند آتی ہے اس کا سائز نہیں مل سکا مجھے ایک آرٹیکل پسند آیا بہت سبرتر سائٹکر ہے اور میں پاس پہلے تھا یہ آرٹیکل مجھے پسند آیا ایک تو یہ لنبا اس کا سائز بھی نہیں ہے بگار ہو گیا یہ ایک ٹراؤزر مجھے پسند آیا وہ بھی لنبا وہ چھوٹا اس کا سائز نہیں پروگرام تو بڑ گیا یہ سین میرے ساتھ ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بہت مشکل ہو گئی ہے ہم جا رہے ہیں ہم سیمپو لے کے ہمارا آؤٹفٹ بھی چیک کر دو ہم نے اتنا زبدہ سا آؤٹفٹ پہنا شیمپو شیمپو کے چکر میں حالت اتنی ٹائنٹ ہو گئی ہے ہم جو ہے پوپس سے میٹروں میں جا رہے ہیں اور میٹروں میں جانے کے بعد ہم جائیں گے اب بنیاس اسٹیشن پہ بنیاس اسٹیشن پہ جائیں گے پھر ہم ایک اور کام آپ کو لکھاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے بنیاس پہ یہاں پہ آگے ہم آگے ہیں بنیاس اسکوئر پہ اور ہم نے کسی سے پوچھا ہے اس نے بتایا کہ یہ جو گلی جا رہی ہے اس گلی کے اندر جانا ہے اور بہت کل سیدھا جانا ہے جب جائیں گے ہم وہاں پہ جائیں گے اچھا ہوا بھائی میں جو ہے وہ گاڑی لے کے نہیں آیا آپ دیکھ لو اور اس طرح سے آپ کے بھائی کی بچت ہو گئی تو ہم جو ہے وہ شیروں کی طرح جائیں گے اور جب پیسے دیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بنیا بن جائیں گے ٹھیک ہے ہم آئے تو برخہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے دیکھتا ہوں آپ سب برکے والے ہیں تمام ہی برکہ ہے یہاں پہ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ آنی رہا تو ہم گھر والے کو بولیں کہ بھائی وہ خود ہی آگے دیکھو کیونکہ ہماری سمجھ سے بار ہے اور ہم پاگل ہو چکے ہیں اس کو دیکھ دیکھتے ہیں ہم سوچنا ہم اس کام کو اسکپ کر کے دوسرے کام کی طرف جاتے ہیں وہ ہماری لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا یہ لڑکیوں کی چیزیں لڑکیں ہی جانتے ہیں ہم لڑکیں نہیں سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ سوابنا ہی ہے بہت زیادہ سوابنا ہی ہے اب ہماری جو ہے وہ اب جا رہے ہیں ہم ابرا کی طرف پر ہم کشتی میں بیٹھیں گے کشتی میں بیٹھنے کے بعد ہم جائیں گے ہمیں لیپ ٹوپ دیکھنے کے بعد ہم جائیں گے مینہ پہ مینہ پہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ ایک مشہور پہوڑے والا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فریش بناتا ہے مجھے بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے ملا یا نہیں ملے گا مجھے پہوڑے والا ہے پہوڑے والا ہے اور اس کے فیش بلکل پہوڑے پہوڑا پہوڑا دے دو پہوڑا دے دو دو درم پہوڑا دے دو پہوڑا دے دو پہوڑا دے دو چلا بھی یہ دو باقی میں لیتا ہوں پلیٹ میں دے دو پلیٹ میں دو کھائے گا در کھائے گا بھائی مزہ آگیا بہت زبردست ہو جائے ابھی مغرب کا ٹائم ہو جائے ابھی مزید گھنگتا ہوں سب سے پہلے نماز پڑھتا ہیں شکر ادا کرتا ہیں پہوڑا مزید کہدر ہے مرد کے پیچھے میں شکریہ ابھی جہا کے سب سے پہلے نماز پڑھتا ہیں شکر ادا کرتا ہیں شکر و ایسا ہے پیچھے دیں گے زمزم بنی بھی یہ میں یہاں پہ آیا تھا اور مدب میں بڑو نورمل گھوم رہا تھا تو میں نے سوچھ ہے یہاں پہ آکے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ لائپٹوپ آگیا نہ کچھ مل جائے مجھے اچھا سا سیم پرائز جو نورمل مارکٹ میں پریز ملنا بھی سیم پرائز ملنا یہ سب جو ہے وہ ٹک ٹک پہ ایڈیجمنٹ کے لئے دالنا ہے یہ لوگ اور جو ان کے پاس کوئی ایسا سٹاک آتا بھی ہے تو وہ ویڈن ون ڈے جو ہے آپ کا سٹوک آؤٹ ہو جاتا ہے تو مجھ سے سمجھ نہیں آیا کچھ لینے کے لیے ابھی آگے دیکھتے ہیں آگے کچھ ٹرائے کرتے ہیں میری کو پرسیدہ گھڑکی تیاری پکڑیں گے اور آپ سے چوہے وہاں البیدہ کریں گے ہم اسی کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ ملیں گے اور آپ کے ساتھ بہت سارا انجوائمنٹ کریں گے آپ لوگ مجھے دیکھ دیکھ کے بہت سکے ہوگے یقیناً اسی کے ساتھ آپ سب اپنا خیال رکھیں گے مجھے دعا میں آدھ رکھیں گے آپ لوگ آپ لوگ بہت اچھا لگا ہو اور نیکس لوگ انشاءاللہ بہت جلد آئے گا گلی آئے گا پرسکو آئے گا مگر لازم آئے گا کیونکہ آپ سے ڈیلی ویڈیو کے ساتھ ہو گئی ہم آنے ہوگے اپنے ساتھ جڑے رہے ہیں مجھے پیار دکھائیں آپ لوگ کہیں گے میں آپ لوگوں کے لئے اچھا اچھا content بناوں اور تب تک کے لئے آپ سب اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں take care bye bye